بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی نجاب ریسپی شیئر کروں گی جو ہے دماغ تیز کرنے کے لیے جن بچوں کے بڑوں کے دماغ کمزور ہیں سر میں درد رہتی ہے یا پھر کمزور ہیں ان کو کمزوری فیل ہوتی ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ میں ایک بہت ہی خاص ریسپی بنا رہی ہوں آپ یہ بنا کے رکھ لیں آپ تین چار مہینے آرام سے استعمال کر سکتے کہ ہر روز بنانے کا جن جٹ نہیں ہے سب چیزیں میں نے سیٹ کر لی ہیں سٹیپ بسٹیپ استعمال کروں گی اور آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ بنے ہوئے چنے ہیں یہ ہیں دو پیالی ان کو میں نے پھر روز کرنا ہے آپ کے سامنے کر لوں گی اور یہ سونف سونف آنکھوں کے لیے دماغ کے لیے میدے کے لیے بہت فائدے مند ہے اس کو بھی میں روز کر کے اس کا بھی پاورڈر کر لوں گی اور اس کا بھی پاورڈر کر لوں گی بادام کو روز کر کے اس کا پاورڈر کر لوں گی پھل مہانے بھی ان کا بھی روز کر کے پاورڈر کر لیں گی کچھ چیزیں پیسنی ہیں کچھ ہرکی ہرکی کھوٹنی ہیں اور کچھ کو بالکل ثابت رکھنا ہے چلے میں سٹیپ بسٹیپ ساتھ آپ کے شیئر کروں گی یہ گوندے ہیں ان کو بھی ہم نے فرائی کر کے پاورڈر کرنا ہے خستخاش ہے دوکے صاف کر کے میں نے سکھا لی ہے یہ بھی بہت ہے جن کو کم نید آتی ہے ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہوں چولے کی طرف چلتے ہوں سب سے پہلے میں نے یہ چینوں کو روست کرنا ہے آپ ان کا چھلکہ اتار بھی سکتے ہیں اور رہنے بھی دیں فائدہ تو اسی طرح ہی ہے اس کا چھلکے کے ساتھ لیکن جن لوگوں کو نئی پساند وہ بھی کوئی صاف کر لیں میں ان کو خستہ کر لوں گی زرہ روست ہو جائیں گے تو پھر کافی مزید ہو جاتے ہیں پہلے ہی یہ بنے ہوئے ہیں لیکن میں نے ان کو ہلکہ سا پھر روست کرنا ہے چلیں ان کو روست کر کے ان کا پاورڈر کر لیں اب سونف روست کریں گے کچھ چیزوں کو اسی طرح رائے کریں گے اور کچھ میں ہم دیسی گی ڈالیں گے جیسے بادام ہوگی گوندا ہوگی ان کو ہم نے گی ڈال کے دیسی گی ڈال کے ہی روست کرنا ہے بس ان کو ہلکا سا جلانا نہیں چلاتے ہوئے ہلکی آنچ پہ ان کو روست کریں گے ان کا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور فائدہ بھی دوبالا ہو جائے گا جلدی سے یہ روست ہوگی ہے اس کو بھی نکال کے اس کا بھی پاورڈر کر لیں گے چولا میں نے بہت ہلکا کر دی ہے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے گی اور گی ڈال کے یہ آدھے پیادی پاورڈر کر لیں گے یہ بیدام روست ہو رہے ہیں کچھ چیزیں میں اس ہی میں شامل کر دوں گے خستہ ہو جائیں گے بہت مزے کے لگیں گے یہ دیکھیں شروع بھی ہوگی اب اس میں میں یہ پھول مہانے بھی ڈال دوں گی کم زیادہ کر سکتے ہیں ان کو میں نے بس موٹا موٹا ہی کوٹنا ہے پھول مہانے جب روست ہو جاتے ہیں وہ بھی خستہ ہو جاتے ہیں کرسپی ہو جاتے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی جیسے پاپکورن بنتے ہیں کافی ساری چیزیں میں اس ہی میں ڈال دوں گے کاجو سٹیپ بہ سٹیپ ڈالیں گے کچھ چیزیں زیادہ ہی لیتی ہیں کچھ ہی جلدی ہو جاتے ہیں پسٹا اور ان کو ایک چمچ میں ہی یہ سب چیزیں روست ہو جائیں گے انجیر کو ہم نے روست نہیں کرنا چارے مگز بھی اسی میں ڈال لیں گے اور خسخاش بھی اسی میں ڈال لیں گے خسخاش کو بھی ہلکہ سا روست کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی چیزیں کٹھی ہی ہو گئی ہیں آپ چاہیے اسے ہاں سے کر لیں چاہیے اسے آپ گرینڈر میں کر لیں جیسے آپ کو پسند ہے بری کرنا جاتے ہیں پاڈر تو بری کر لیں اگر خسخاش میں کوئی تھوڑی بہت نمی ہو یہ روست کرنے سے وہ بھی کافی اتسا چل جاتی ہے یہ دیکھیں اس سب چیزیں میں روست ہوتی جاتی ہیں اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں تو آپ زیادہ اس سے بنانا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ بھی آپ بنا سکتے ہیں چلے اب یہ روست ہو گیا ان کو میں نکال دیتا ہوں یہ پمپکن سیڑ ہے ان کو بس ہرکا سا روست کرنا ہے اور ہرکا سا انہیں ہاتھ سے کوٹنا ہے انہیں گرینڈ نہیں کرنا یہ ثابت ہی رہنے دیتے ہیں بس ان کو اتنا روست کرنا ہے یہ ہستا ہو جائیں گے اب یہ کوکنٹ بھی ہرکی سی یہ بہت جلدی جلنے پہ آ جاتی ہے اس کو ہرکا سبست کرنا ہے روست سفیر تیل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کرنے اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح بھی ڈال ساتے ہیں لیکن میں ہلکا سا کروں گی بس ایسے کروں گی کہ ڈال کے نکال دوں میرا ان کا بھی کچھا پان ہتم ہو جائے گا یہ اب تیل یہ بھی بغیر یہ کے ہی کر رہے ہیں اور اس میں میں یہ سات میوہ بھی ڈال دوں گی کیونکہ میوے کو اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ساپ کی یہ بس ہو گیا ہے اتنے میں ہی اس میں خشبو آنا شروع گی یہ بھی نکال کے پھر دکھاتے ہیں اب یہ میں نے ایک ٹیبل سپوندے سے گی ڈال لیا ہے اور اس میں ہم نے یہ گوندے ایک دم ساری نہیں ڈالیں گے دو بار میں کریں گے آدھی ایک بار اور آدھی ایک بار گوندے فری کر لیں گے ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ان کو نکال لیں گے فری ہونا شروع بھی ہو گئے یہ بہت مزے کی لگتی ہے اس میں پہلے بھی میں نے یہ کرنا سکھائی ہوئی ہے چلیں اب اسی طرح میں یہ گیستی میں رہنے دوں گے اور بکایا بھی ساری کر لوں گے یہ دیکھیں کچھ میں موٹا موٹا یہ اس طرح کر رہی ہوں ہاتھ سے کچھ کو میں نے گرینڈر میں ڈال کے پیس لیا ہے وہ بھی موٹا ہی رکھا ہے یہ میں نے کہا آپ کو دکھا دوں اور اس میں میں نے ڈال دینا یہ پمپ کی سیر تاکہ یہ بھی تھوڑے سے ہلکر کے دو دو جائیں اور اس میں میں یہ آپ کے سامنے ہی کچھ چیزیں ڈال رہی ہوں یہ گودے جو فری کی تھی یہ بھی یہ بھی ہاتھ سے ہی میں پیس لوں گی چلیں اب ان چیزوں کو میں ہاتھ سے کر کے پھر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اتنا ہی ہم نے دکھنا ہے اب یہ میں سونف ڈال رہی ہوں کوکو نٹ انجیر کو بھی میں نے ہڑکا سا یہ مشین چلا کے گرینڈ کر لیا تھا اچھا ذائق آئے گا ہر بائٹ میں اور یہ جو میں پستہ بدام پریش کیے تھے وہ آپ کے سامنے یہ بھی ڈال رہی ہیں کچھ ثابت رکھ لیے کچھ ہاتھ سے کر لیے کچھ اس طرح مشین میں کر لیں تل اور میوہ یہ بھی شامل کر دیا اور یہ چنے یہ بھی شامل کر دیا ان سب کو شامل کرنے کے بعد اب آگئی میٹھے کی باری خجور اس میں خجور ڈال لیں گے چنے اب پھر دوبارہ چولے کے طرف چلتے ہیں آدھا کلو میں نے خجور لے لیا اور اس کی میں نے ساری گھٹلیں نکال لی ہیں چلیں جی اب کیا کرنا ہے اس میں ہم نے ڈالنے ہے تھوڑی سی دودھ کی بلائی یہ اس ہی میں خوشک ہو جائے گی اس میں گی وغیرہ خوش نہیں جائے گا ہلکی آنچ پہ ہم نے ان کو میلٹ کر لینا ہے ویسے سوٹ ہیں بہت جلدی ہو جائیں گی بس ان کو میں نے میلٹ کر لینا ہے چوپر میں بھی ڈال سکتی تھی لیکن پھر پکانا تو ہے اس لئے میں نے آپ کے سامنے ہی کر لیا اب اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لیں گی یہ دیکھیں ملائی بلکل گیب ہو گئی ڈرائے ہو گئی جو لوگ ایشو بنائیں کہ ہم نے ملائی نہیں ڈالنی یہ حراب نہ ہو جائے وہ پانی کا چھینٹہ لگا لیں بس ہم نے اس کو ذرا سوفٹ کرنے کے لئے ہی ڈالے اور اس میں ہمیں کھوئے کا ذائقہ آ جائے گا اور تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ساری میلٹ ہو گئی ہے اب اس کا چولہ ہم کریں گے باندھ ابھی یہ بہت گرم ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی دوسری چیزوں کی طرح ان کو ہاتھ سے اس طرح مکس کر لیں کیونکہ پھر جب کھوٹ ڈالیں گے وہ بہت گرم ہوگی تو پھر اس طرح یکجہ کرنا مشکل ہو جائے گا چلیں جی سارا کچھ مکس ہو گیا اب میں اس میں یہ خجور والا ڈال لیں کوری زیادہ گی نہیں لگا کچھ نہیں لگا اس طرح ہرکے ہاتھ سے اس کے اوپر ڈالتے جائیں اور یہ مکس کرتے جائیں ابھی بہت گرم خجور ہے میں تھوڑا ریسٹ دوں گی تو پھر اس کو مکس کروں گا بہت گرم تھی یہ خجور لیکن پھر بھی میں نے کیونکہ اس نے گرم گرم ہی مکس ہونا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ کتنے ریڈ ہو گئے ہیں اتنی گرم تھی تو یہ آپ نے خجور کم زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کہ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو اور خجور ڈال لیں لیکن ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شگر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس لئے آپ مناسب ہی رکھیں اب کیا کرنا ہم سب کو اچھی طرح مکس کر لیے چھوٹے بڑے جس سائز کے آپ کو لڈو پسند ہے وہ بنا لیں لڈو ہی بنائیں ایک پکڑے بندہ کھا لیں ورنہ اس طرح بھی آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں لیکن ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح میں یہ سارے اب آف کیمرہ ہی لڈو بنا لیتی ہوں ایک دو آپ کے سامنے بناتی ہوں بقائے بنا لیتی ہوں یہ بالکل پرفیکٹ مناسب سائز ہے یہ والا لڈو کا اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے میں نے بھی ٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ میں کوئی بھی چیز بناتے ہوئے نہیں چکتی پھر میرا حیال ہے کہ وہ چیز جھوٹی ہو جاتی ہے اور وہ مجھے نہیں پسند کہ میں سار ساتھ بناوں اور سار ساتھ کھاتی جاؤں نہ میرے بچے کھاتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح میں ٹائٹ کر کے سارے لڈو بنا لوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں لڈو تیار ہو گئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے مزے کتنے بنے میں نے ایک کھایا ہے اسے آپ صبح نہارمو لیں بہت مزے دار اور بہت ٹیسٹی لڈو بنے ہیں سارا میں نے اس طرح لڈو بنا لیں ایک باکس میں رکھوں گے اور فریج میں رکھوں گی میں باہر نہیں رکھوں گی کیونکہ آپ فریجر میں نہ رکھیں لیکن فریج میں رکھ لیں ایک نکالا صبح نہارمو گرم دودھ کے ساتھ یا چائے کے کپ کے ساتھ لے لیں بچوں کو بھی کھلائیں بڑوں کو بھی دیں خود بھی کھائیں جوڑوں کے لیے میتے کے لیے دماغ کے لیے ہر چیز کے لئے یہ طاقت کا خزان ہے پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے جنہ کو سبسکرائک کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ